عام آدمی پارٹی پرمک اروند کے اس جوال نے ریلی کے دوران ان پر پانی فیکے جانے کے بعد کہا کہ ہم قانون بیوستہ سے جڑے مددے اٹھاتے رہے ہیں کہ ان سے کروائی کی امیت ہے اس کے ساتھ ہی آپ ودھائک نریز بالیان کی گرفتاری کو لے کر بھی کن سرکار پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ کیا مجھ پر حملہ اور میرے ودھائک کی گرفتاری کے بعد دلی کے بیہ پاری مہلائے سرکچت محسوس کرے گئے اروند کے جوال نے کہا کہ نریز بالیان کو فسائے گیا ہے انہیں خود دھمکی مل رہی ہے اس بارے میں نریز بالیان نے دلی پولیس کو کئی پتر لکھے تھے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی درسل نریز بالیان خود پیڑ تھے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دلی کی قانون بیوستہ خراب ہو جاتی ہے مجھ پر فیکا گیا ترلپداد ہانی رہی تھا لیکن یہ ہانی کارک بھی ہو سکتا تھا سنجوجک اروند کے جوال نے یہ بھی اسپشٹ کر دیا کہ دلی ویدھان سبا میں چناؤ جو ہونے ہیں اس میں آپ کا کوئی گڑبندن نہیں ہوگا دلی کے پور مکہ منتری اروند کے جیوال کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دلی پر گینگشٹر نے قبضہ کر لیا ہے دلی کی سرکچہ کانون بیوستہ کیندری گرہمنتی کے انترگد آتی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک ویدھائک نریش بالیان نے ایک گینگشٹر شکایت پولیس سے کی تھی لیکن پولیس نے گینگشٹر کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے الٹا ہمارے ویدھائک کو ہی گرفتار کر لیا کہ جیوال نے کہا کہ دلی کی زن تھا کہ اندری گہمنتی امیش شاہ سے ایک ٹھوس قدم کی امیت کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دلی میں قانون بیوستہ کی استجدی خراب ہوتی جا رہی ہے کھلے آم سڑکوں پر گولی باریاں چلائی جا رہی ہے کہ جیوال نے ان پر ہوئے حملے کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہا کہ اوپا دیاترہ پر جا رہے تھی اس دوران ان کے اوپر لکوٹ فینکا گیا اروند کے جیوال نے کہا کہ ان کے ویدھائک نریش بالیان کو گرفتار کر لیا ہے اس کا قصور کیا تھا کہ وہ گینگشٹر سے کا پیڑی تھا اس کی فاس فیروتی اور ان چیزوں کو لے کر ایک گینگشٹر کی کال آ رہی تھی کہ جیوال نے کہا کہ ویدھائک نے ڈیڑھ ورس پہلے پولیس سے معاملے کی شکایت کی تھی اور بتایا تھا کہ اسے کپل سانگوان اور فنندو نام کے گینگشٹر کی کال آ رہی ہے گینگشٹر دورہ ویدھائک اور اس کے پریوار کو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ جیوال نے کہا کہ ان کے ویدھائک نے دنلی سے اسپیسل کمیشنر سے معاملے کی شکایت کی تھی اس شکایت میں ویدھائک نے پولیس کو بتایا کہ گنڈے ان کے بیٹے کل لے کر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جیوال کے مطابق ان کے ویدھائک نے گینگشٹر سے بات نہیں مانی اور ان کا فون کار دیا تھا کہ جیوال کا عروب لگایا کہ بالیان کے شکایت پر کاروائی کرنے کے بجائے پولیس نے شنیوار کو بالیان کو ہی گرفتار کر لیا تو فیلال آپ کیسے دیکھتے ہیں ارون تیجوال دورہ جو بی جی پی سرکار پر آرپر لگائے گئے انہیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائی گا اور پیج کو فالو کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا برکوت بولی گا دھنیا بات